اور سب سے پہلے بات کریں موسم کی تو آپ کو بتائیں باغوں کے شہر میں سموک کی صورتحال خطرناک ہو چکی ہے شہر کا عصت ائرکالٹین ڈیکس پانسو پچاس سے تجاوز کر گیا گلبرگ میں آلودگی کی شارہ سب سے زیادہ آٹھ سو اٹھارہ ریکارڈ کی گئی سموک کے باعث آنکھوں اور سانس کی بیماریاں پھیلنے لگی ہیں جبکہ اسپطالوں میں سموک سے متاثرہ افراد کا رش بھی بڑھنے لگا ہے موسم اور سموک کی صورتحال جانتے ہیں ہمارے نمائندے موبین حیدر سے جی موبین موسم کے بارے اگاہ کیجئے گا شہر دہار میں ابھی بھی سموک کے ڈیرے ورقرار ہیں اس مطمئن فیروسمو روڈ کے علاقے میں موجود ہیں اور آج بھی شہر کا جو سے دیئر کالٹین ڈیکس ہے تقریباً ساڑھے پانچوں سے اوپر جو ریکارڈ کیا جارہا ہے کہ نہایت ہی مزرس شیط قرار دیا گیا ہے شہر کے بیشتر علاقوں میں جو ہے ائر کالٹین ڈیکس جو ہے وہ سات سو سے بھی زیادہ پیک کیا واہ ہے اور شہر کے اندر جو ائر کالٹین ڈیکس کی صورتحال ہے وہ اس قدر مزر ہے کہ اس کے لئے سے سانس کی بیماریاں بہت ریپورٹ کی جارہی ہیں نزلہ زکام خانسی اور آنکھوں کی بیماریاں خاص طور پر بہت زیادہ ریپورٹ کی جارہی ہیں مصمیاتوں کی طرف سے بار بار اندھیہ جاری کیا جاتا ہے کہ جو بائیک پر ٹریول کرنے والے افراد ہیں پیدل چلنے والے افراد ہیں رکشے پر ٹریول کرنے والے افراد ہیں یہ کسی بھی قسم پر ٹریولنگ کرنی ہے اس کی پرکوشنی میرز کے لازمی عمل پہ رہو ماسک استعمال یقینی بنائے واتری انٹیکس زیادہ زیادہ رکھیں تاکہ گلے کی جو بیماریاں پھیل رہی ہیں اور سانس کی بیماریاں جو پھیل رہی ہیں اس سے شہری محفوظ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تھنڈے پانی کے چھینٹے آنکھوں پر ظہر بائی جب بائی ٹریول کرتے ہیں اس کے بعد آنکھوں پر تھنڈے پانی کے چھینٹے مائے تک یہ آنکھوں کی بیماری ہے اس سے شہری محفوظ رہا ہے اور ساتھ ساتھ چشمے کے استعمال یقینی بنائے ماسک استعمال یقینی بنائے اگر ہم بات کریں امرال شہر کے موسم کی تو موسم میں جو ہے وہ سردی نوائیہ ہونا شروع ہو چکی ہے کیونکہ صبح کے آقات میں اور رات کے آقات میں بھی پروپر سردی کے شدہ جو ہے محسوس کی جا سکتی ہے درجہ حرارت میں کر بات کر درجہ حرارت شام کے آقات میں اور رات کے آقات میں جو ہے وہ تقریبا انیس ایڈگری تک نیچے آ جاتے تھے تو تبیر کی آقات میں جو ہے وہ تیس سے کتیس ایڈگری تک بھی کرتا ہے لیکن اس کا موجودی فلکچویشن برقرار ہے موسمی تبدیلی ہی جاری ہے شہریوں کے لیے بھی تمبیح کی گئی ہے کہ پروپرکوشنی میرس کا خیال رکھیں خوراک کا لازمی خیال رکھیں اور جتنی احتیاطی تعبیر ہے ان کو لازم ملوزیں خاطر رکھیں تاکہ موسم کے سرات سے اور سموک کے سرات سے شہری میں حفوظ رہے اب آپ کو بتائیں شہر میں فضائیہ لودگی برقرار ہے انفلونزا فضائیہ لودگی اور وائل انفیکشن سے شہری متاثر ہو رہے ہیں ہسپتالوں میں خوشخانسی سانس میں دشواری کے مریضوں میں بھی اضافہ جاری ہے بچوں میں نمونیا اور چس انفیکشن بھی بڑھنے لگا ہے یہ ریپورٹ دیکھئے اور میں فضائیہ لودگی برقرار فضائیہ لودگی انفلونزا اور وائل انفیکشن سے شہری متاثر انفلونزا کی ویکسن نایاب ہسپتالوں میں خوشخانسی اور سانس لینے میں دشواری کے مریضوں میں اضافہ بچوں میں نمونیا چیس انفیکشن اور خوش کھانسی بڑھ گئی سموک کے باعث آنکھوں میں جلن اور جلدی امراض میں بھی اضافہ ہونے لگا آجزائے کلب اور دمہ کے مریض بھی شدید متاثر ہونے لگے شہر کے پانچ بڑے سرکاری اسپتالوں میں چوبیس گھنڈوں کے دوران سموک سے متاثرہ سینکڑوں مریض ریپورٹ صرف میو اسپتال میں گیارہ سو تیس سے زائد مریض ریپورٹ ہوئے جنہ اسپتال میں نو سو ستر جبکہ گنگا رام اسپتال میں آٹھ سو چالیس سے زائد مریض سامنے آئے اسی طرح سروسز اور جنرل اسپتال میں بھی سینکڑوں مریض ریپورٹ ہوئے طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ فضائی علودگی انفلونزا اور وارل انفیکشن پھیلا ہوا ہے بچے اور بزرگ بڑی تعداد میں بیمار ہو رہے ہیں سانس لینے میں دشواری کے مریض گھروں سے باہر نہ جائیں اور اب آپ کو بتائیں سموک کے روگ نے لاہور کے حسن کو مان کر دیا ہے زہریلی فضاء میں سانس لینا بھی دشوار ہے سبائی درحل حکومت ملک کا آلودہ ترین شہر قرار چیس انفیکشن اور آنکھوں کے امراض میں بھی اضافہ ہو گئے ہیں تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے درزامیہ کی تمام کوششیں ناکامی سے دو چار ہوتی نظر آ رہی ہیں باغوں کا شہر زہریلی فضائی علودگی کے چنگل سے آزاد نہ ہو سکا لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس ایک سو چوران میں ریکورڈ کیا گیا فضائی علودگی کے سنگین صورتحال نے شہریوں کے لیے سانس لینا بھی دشوار کر دیا ہے شہر کے مختلف علاقوں میں ائر کوالٹی انڈیکس کی شرعہ خطرناک حدو کو پہنچ چکی ہے ٹھوکر نیاز بیک کے طرف ایک یو آئی دو سو تین تالیس مراتھا پلی روڈ پر دو سو تین تیس لیبرٹی میں دو سو سترہ شملہ پہاڑی میں دو سو بارہ ڈی ایچ ای فیز ایٹ پر دو سو سات مال روڈ پر ایک سو اٹھالسی ایک یو آئی ریکورڈ کیا گیا فضائی علودگی سے شہریوں کو سانس کے بیماریوں آنکھوں میں جلن کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تیبی ماہرین نے چھوٹے بچوں اور بزرگ شہریوں کو ماسکا استعمال کرنے اور بلا ضرورت گھر سے نہ نکلنے کی ہدایت کی ہے اور اب آپ کو بتائیں لاہور میں فضائی علودگی کے باعث سکولوں کے اوقات کار میں تبدیلی آ گئی ہے آج سے سکول صبح آٹھ بچ کر پینتالیس منٹ پر کھلیں گے سکولوں کے لئے نئے اوقات کار اٹھائیس اکتوبر سے اکتیس جنوری دوہزار پچیس تک نافذ العمل رہیں گے تلبہ کی اسمبلی بھی کلاس روم میں ہوگی ہر قسم کی آؤٹڈور سرگرمیاں بھی موتل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں لاہور میں فضائی علودگی کے باعث سکولوں کے اوقات کار میں تبدیلی آئی ہے آج سے سکول صبح آٹھ بچ کر پینتالیس منٹ پر کھولیں گے سکولوں کے لئے نئے اوقات کار اٹھائیس اکتوبر سے اکتیس جنوری دوہزار پچیس ناکھ تک نافذ العمل رہیں گے تلبہ کے اسمبلی کلاس روم میں ہوگی اور ہر قسم کی آؤٹڈور سرگرمیاں بھی موتل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے آپ کو بتاتے چلیں سکولوں کے اوقات کار میں تبدیلی کی گئی ہے سموک کے باعث آج سے سکول صبح آٹھ بچ کر پینتالیس منٹ پر کھولیں گے اور یہ سکولوں کے نئے اوقات کار اٹھائیس اکتوبر سے اکتیس جنوری دوہزار پچیس تک نافذ العمل رہیں گے اب آپ کو بتائیں ڈینگی مچھر کے وار جاری ہیں پنجاب میں ڈینگی کے ایک سو سولہ رہے کیسز سامنے آگئے لاہور سے چار اور راولپنڈی سے ایک سو چار مریضوں میں ڈینگی بخار کی تصدیق ہوئی ہے محمد بلال کی ریپورٹ دیکھئے ڈینگی مچھر کے وار مزید شہری بیمار پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز میں اضافہ جاری چوبیس گھنٹے کے دوران مجموعی طور پر ایک سو سولہ کیسز ریپورٹ ہوئے لاہور سے چار اور راولپنڈی میں ایک سو چار مریضوں میں ڈینگی بخار کی تصدیق ہوئی حکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق منڈی بہودین سے ڈینگی کے دو کیسز سامنے آئے فیصلہ باد، اٹیک بہاولپور، بہاولنگر، چنیوڑ اور ڈی جی خان سے ایک ایک کیس ریپورٹ ہوا ایک ہفتے میں ڈینگی کے آٹھ سو ستائیس جب کے روہ سال پانچ ہزار اکیالیس کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں ترجمان میکمہ صحت کا کہنا ہے کہ تمام سرکاری اسپتالوں میں ڈینگی سمیت دیگر ادویات کا سٹاک موجود ہے ایسو پیز پر عمل کر کے ڈینگی سے محفوظ رہا جا سکتا ہے محمد بیلال لاہور نیوز اب آپ کو بتائیں برائلر کی خپت کے مقابلے میں سپلائے ویتر مرگے گوش 11 روپے سستہ فی کلو کیمت 551 روپے ہو گئی زندہ برائلر کیمت میں بھی 8 روپے فی کلو تک کمی فارمی انڈے ایک روپے فی درجن مہنگے قیمت تین سو پندر روپے ہو گئی آپ کو اپڈیٹ کریں برائلر کی خپت کے مقابلے میں سپلائے ویتر مرگے گوش 11 روپے سستہ فی کلو کیمت 551 روپے ہو گئی زندہ برائلر کی خپت کے مقابلے میں سپلائے ویتر مرگے گوش 11 روپے سستہ فی کلو قیمت پانچ سو اکیون روپے ہو گئی زندہ برالے قیمت میں بھی آٹھ روپے فی کلو تک کمی آئی ہے لیکن فارمی انڈے ایک روپے فی درجن مہنگے قیمت تین سو پنڈ روپے ہو گئی ہے جہاں مرگی کے گوش میں کمی آ رہی ہے اس کے ریٹ میں کمی آ رہی ہے وہیں دوسری طرف جو فارمی انڈے ہیں ان کے ریٹ میں دن با دن کمی نہیں آ رہی بلکہ بڑھتی ہی جا رہی ہیں قیمتیں برالے کی کمتیں مقابلے میں سپلائے بہتر مرگی کے گوش گیارہ روپے سستہ فی کلو قیمت پانچ سو اکیون روپے ہو گئی زندہ برالے کی قیمت میں بھی آٹھ روپے فی کلو تک کمی آئی ہے لیکن بات کریں انڈوں کی تو ان کی قیمت میں کوئی کمی نہیں آئی بلکہ ان کی قیمت دن با دن بڑھتی جاری ہے اور پھر حال فارمی انڈوں کی جو قیمت ہے وہ اس وقت تین سو پندہ روپے ہو گئی ہے لیکن مرگی کے گوش گیارہ روپے سستہ اب فی کلو قیمت پانچ سو اکیون روپے ہو گئی ہے اور بات کی جو ہے زندہ برالے کی تو زندہ برالے کی قیمت میں بھی آٹھ روپے فی کلو تک کمی آئی ہے فارمی انڈ ایک روپے فی درجن مہنگے ہو گئے قیمت تین سو پندہ روپے ہو گئی برالے کی خبت کے مقابلے میں سپلائے بہتر ہو گئی ہے مرگی کے گوش گیارہ روپے سستہ فی کلو قیمت پانچ سو اکیون روپے ہو گئی زندہ برالے کی قیمت میں ب آٹھ روپے فکلوں تک کمی اب آپ کو بتائیں وزیراعظم شہباز شریف سے بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی ہے اور ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو اور وزیراعظم شہباز شریف نے ستائیس فی آئینی ترمیم پر گفتگو کی کچھ مزید چکے آئینے پاکستان میں شامل کیا جانے کا امکان بھی ہے حمزہ خرشید کی ریپورٹ دیکھئے وزیراعظم شہباز شریف سے چیئرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کی ذرائع کا کہنا ہے پیپس پارٹی اور نون لی کی قیادت کی ملاقات میں ستائیس فی آئینی ترمیم کے حوالے سے گفتگو ہوئی اتحادی پارٹیوں کے چھبیس فی آئینی ترمیم پر کچھ تحفظات ہیں جنہیں دور کیا جائے گا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا پیپس پارٹی حکومت کی اہم اتحادی جماعت ہے ملکی مشہد کے استحقام کے لیے ہر قدم پر ساتھ دیا پیپس پارٹی کے وفت نے حکومت کی معاشی پالیشیوں کی تعریف کی ذرائع کے مطابق ملاقات میں چھبیس فی آئینی ترمیم میں خامیوں کو دور کرنے کے لیے ستائیس فی آئینی ترمیم پر مشاورت ہوئی بلاول بھٹو زرداری نے چھبیس فی آئینی ترمیم کی منظوری کو تاریخی قرار دیا ملاقات میں نون لیگ کی جانب سے آزم نظیر تارر رانہ سناولہ اور سردار آیاز صادق شامل ہوئے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نوید کمر اور راجہ پرویز اشرف نے پیپس پارٹی کی نمائندگی کی اور اب آپ کو بتائیں ملک میں عدل و انصاف ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا گورنر خیبر پکتنخواں فیصل کریم کنی کہتے ہیں اداروں کو اپنا اپنا کام نیک نیتی سے کرنا ہوگا کہاں ہمیں شہید بھٹو کیس میں انصاف ملا مگر کاغذی کسی قصور وار کو سزا نہ ملی گورنر خیبر پکتنخواں فیصل کریم کنی نے منحاج القرآن لاہور میں منقضہ ساتھویں ورلڈ ریلیجیس کانفرنس کے اختتامی سیشن سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے کہا کاظی فائز عیسیٰ نے زورفکار علی بھٹو شہید کیس میں انصاف دلایا مگر ہمیں محض کاغذی انصاف ملا کسی قصور وار کو سزا نہ ملی فیصل کریم کنڈی کا کہنا تھا کے پی کے حالات اتنے خراب ہیں کہ پشاور میں لگی آگ پر چوبیس گھنٹے بعد بھی کابو نہ پایا جا سکا کیونکہ ساری مشینری وزیراعلا اپنے احتجاج میں استعمال کرتے رہے کل پشاور میں ایک فیکٹری میں آگ لگی آج تک اس آگ پر خواب نہیں پایا جا سکا اس کی وجہات کیا ہیں کہ انہوں نے ساری جو سرکاری مشینری کا استعمال جس جلسے میں گیا تھا آج وہ ساری مشینری وہاں پر موجود ہے اسلام آباد یا پینڈی جہاں پر ان کو پکڑا گیا دیکھ کہ سرکاری مشینری استعمال ہوئی ہے کم مشینری کی ہوتے ہوئے آج وہاں پر جو نقصانات ہوئے ہیں فیکٹری کو ٹیکس پیرز کو آج ان کے زنوار کون ہوگا ہے کانفرنس میں پاکستان سمیت مختلف ممالک سیائے محققین اور سکولرز نے پینل ڈسکشنز اور ٹیکنیکل سیشنز میں مقالعے پیش کیے کیمرمن شہباز کے ساتھ محمد یاسین لاہور نیوز پنجاب حکومت زرادہ اور کسانوں کے معاملات لے کر کس حد تک سنجیدہ ہے پنجاب میں چاول کی پیداوار میں متوقع اضافے سے ایک ارب ڈالر ایکسپورٹ بڑھنے کا امکان ہے گزشتہ سال چار ارب ڈالر کا چاول ایکسپورٹ ہوا روان سال پانچ ارب ڈالر ایکسپورٹ متوقع ہے کسان کے حالات واقعی تبدیل ہونے لگے ہیں حقائق کیا ہیں؟ بیورو چیف حسن رضا کی ریپورٹ دیکھئے پنجاب حکومت کے زرادہ سے متعلق اہم اقدامات کتنے درست اور کتنے کسانوں کے لیے مفید وزیر اعلیٰ مریم نواز کے اعلانات کسان کارڈ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کسان کارڈ میں پاکستان کے اندر دو مین فصلے ہوتی ہیں کراپس ہوتی ہیں سال کی دونوں کراپس کے لیے ہم ایک پیسہ سود کے بغیر بیفور دھا کراپ دھا سوئنگ ہم ڈیڑھ لاکھ روپیہ کرزہ چھوٹے کسان کو دینے لگے تاکہ وہ اپنا جو میاری بیچ خرید سکے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے اعلانات احکامات اور داموں پر کس حد تک عمل درامت ہوا چاول کی پیداوار میں اضافہ کتنا ہو سکتا ہے کتنے کسانوں نے کسان کارڈ گرین ٹریکٹر پروگرام کے تحت اپلائے کیا حقائق کیا ہیں لاہور نیوز نے پتہ چلا لیا وزیر اعلیٰ مریم نواز کے تاریخی پروگرام پنجاب حکومت کی دستاویزات کے مطابق گیارہ لاکھ بیالیس ہزار کاشکار کسان کارڈ کے لیے ریجسٹریشن کرا چکے ہیں چار لاکھ سترہ ہزار سے زائد کسان کارڈ پرنٹ جبکہ تین لاکھ کسان کارڈ کاشکاروں تک پہنچ چکے دو لاکھ چھانوے ہزار سے زائد کسان کارڈ ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں پانچ لاکھ سے زائد کاشکار کسان کارڈ وصول کر چکے ہیں کسان کارڈ کے لیے پنجاب بھر میں چھبی سو ڈیلرز ریجسٹریشن حکومت کی دستاویزات کے مطابق سی ایم گرین ٹریکٹر پروگرام کے تحت پندرہ لاکھ کاشکاروں نے اپلائے کیا دس لاکھ درخواست گزاروں کے درمیان پچانوے سو ٹریکٹرز کے لیے قورن دازی ہوگی سی ایم گرین ٹریکٹر سکین پروگرام کے لیے اپلائے کرنے والوں میں پانچ اکڑ ارازی کے چونسٹھ فیصد ساڑھے بارہ اکڑ ارازی مالکان کا تناسب اٹھائیس فیصد جبکہ پچاس اکڑ تک اپلائے کرنے والوں کا تناسب آٹھ فیصد ہے کسانوں اور زمیداروں کی مریم نواز سے اپیل ہے کہ کسان کارڈ اور گرین ٹریکٹر جیسی سہولیات ہر کسان تک پہنچانا محض دعوے تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ یقینی بنایا جائے کسان کو سہولت ملے گی تو عوام تک ریلیف پہنچے گا کسانوں کو کوئی بھی ریلیف نہیں مل رہا مریم نواز کی جانب سے نہ ہی ہم تک کوئی خاد نہ ہی کوئی سپریے نہ کوئی دعائی وغیرہ کوئی نہیں ہم تک پہنچی ہم یہ خود میں محنت مزدوری کرتی ہوں پہلیوں میں ہم خود اپنا کرتے ہیں لیکن یہ کہ تھوڑا آپ لوگ بھی سوچو کچھ نہیں ہمیں ملتے ابھی تک تو کوئی کارڈ شارٹ نہیں ہمیں مہیا ہوا نہ کوئی بات نہ لینا صرف اور صرف ہمیں تو محسوس یہی ہو رہا ہے کہ بڑکیں بڑکیں ہیں بڑے کسان ہوتے ہیں ان کو مل جاتے ہیں جو چھوٹے کسان ہوتے ہیں ان کو نہیں ملتے مریم سے ہم کرسٹ کرتے ہیں جو چھوٹے کسان دار ہیں ان کے بارے میں سوچیں ہم مریم نواز صاحبہ سے گزارش ہے کہ آپ بڑے لوگوں کو تو دے دیتے ہیں تھوڑا سا آپ جو غریب طبقہ ہے اس کی طرف بھی نظر سانی کریں پنجاب میں 993 ایگری کلچر گریجویٹ گندم کی زیادہ پیداوار کے لیے کاشکاروں کی پیشہ ورانہ رہنمائی کر رہے ہیں پنجاب میں چار ایگری مال کی تعمیر جاری ہے حکومت پنجاب کی امدادی نکھ پر کاشکار کو 737 سوپر سیڈر مہیا کیا جا چکے ہیں پنجاب میں ٹماٹر اور پیاس کی بے موسمی کاشک کے لیے دو دو ہزار اکڑ ارازی مختص کی گئی ہے ستنہ سو باسٹھ اکڑ ارازی پر ٹماٹر کی بے موسمی کاشک مکمل ہو چکی ہے سیکرٹری زراعت افتخار علی سہو کے مطابق ٹماٹر اور پیاس کے زیرے کاش رقمے میں 5 فیصد جبکہ پیداوار میں 10 فیصد اضافے کی توقع ہے پنجاب میں 12,000 اکڑ پر ٹماٹر اور پیاس کاشک کیا جا رہا ہے پنجاب میں کارپوریٹ فارمنگ کے لیے 82 فارمل گروپ ریجسٹر ہو چکے ہیں پنجاب حکومت کے اقدامات کا اجازہ لینے کے بعد حکومتی عہدے دار کہتے ہیں کہ پنجاب میں رائس کی پیداوار میں اضافہ متوقع ایک ارب ڈالر اکسپورٹ بڑھنے کا امکان ہے گزشتہ برس چار ارب ڈالر رائس اکسپورٹ ہوا رمہ سال پانچ ارب ڈالر اکسپورٹ متوقع ہے پنجاب میں گندم کی پیداوار میں 30 فیصد اضافے کی پیش گوئی ہے جہاں گیر ملک چیئرمن رائس اکسپورٹرز اسوسییشن کہتے ہیں کہ اس سال اکسپورٹ چار ارب سے زیادہ ہوگی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا لیکن ٹن کے اعتبار سے گزشتہ سال کے نسبت زیادہ چاول اکسپورٹ ہوگا رمہ مالی سال میں یہ کہنا کہ ہماری اکسپورٹ چار ارب ڈالر سے بڑھ کر پانچ ارب ڈالر پہ آ جائے گی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا یقینی طور پر پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا ایویہ انڈر کارکیویشن رمہ مالی سال میں ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بنجاب کے بشتر ازلا سے شکایات موصول ہو رہی ہیں کہ پرہکٹر جیر میں کمی دیکھی گئی ہے وزیرالہ مریم نواز کا کہنا ہے جتنے اعلانات کیے وہ تمام بربقت مکمل ہوں گے بشتر مقررہ تاریخ سے قبل ہی پورے ہو رہے ہیں کسانوں کے لیے انقلابی پروگرام شروع کیے ہیں کیمرامین انٹھونی روبن کے ساتھ محمد حسن رزا لاہور نیوز